قرآن مجید قرآن مجید کے ہی نایات پہ مقموم کے دورہ بول کیجئے آپ کے ساتھ چونکہ پہلی بار ملاقات ہے تو تھوڑی مزاج آشنائی میں تھوڑی مشکل بیش آسکتی ہے میں اپنے ہجتماع کو کبھی بھی خاموش نہیں بیٹھنے دیتا سر اپنے ساتھ ملا کر شریک سفر ہوتا ہوں تو آپ بلکل تھوڑا ریلیکس بیٹھئے آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ کائنات کے والیوں کے ذکر میں بیٹھے تھوڑا ہی زیوں کے بیٹھ لیے گا محبت کے ساتھ اور اگر آپ معذور نہیں ہیں تو ذرا دیوان کو چھوڑیئے گا تاکہ تھوڑا عدب کا باہل خائم رہے اپنے ان بزرگان اور اپنے کتنے بھی نوجوان بچے اپنے دوست بھائی بیٹھے آپ کو خبر ہے اس بات کی کہ ہمارا تعلق تحریک منحاج القرآن سے ہے اور تحریک منحاج القرآن بیداری شہور کی تحریک ہے ہلکا ہلکا کھنگورہ شنگورہ دیں دے رہے ہوئی اور اگر آپ کی طبیعت نہ مانے تو تھوڑا تھوڑا سار ہلاتے رہے اس طرح کر دے کام از کم اس حرکت میں ہی اللہ برکت دے دے گا تو ٹھیک رہے جائے گا تھوڑا محسوس کیجئے کہ میں بھی حاضر ہو گیا ہوں اور آپ بھی اپنی یہاں حاضری کا تھوڑا تھوڑا سمت ساتھ ساتھ دے دیں منحاج القرآن کے مشن میں ہے کہ شہور دیں مگر شہور قرآن مجید سے دیں کیوں ہمارا ماننا یہ ہے نگاہیں ملا کے بعد سنیے گا ہمارا ماننا یہ ہے اللہ نے آسمان سے جو قرآن بھیجا ہے وہ حفظ کے لئے نہیں فکر کے لئے بھیجا ہے سبحان اللہ آپ اگر میرے ساتھ متفق ہیں تو تھوڑا بولیے جیسے قرآن مجید حفظ کا سوال نہ قبر میں ہے نہ حشر میں مگر فکر کا سوال ہوتا جناب جب اس کی آپ کی فکر ہی قرآن مجید کے مطابق نہیں تو مجھے بتائیے شہور ملے گا کیسے جب عوام بے شہور ہو تو مسجد کے اندر اجتماع کے اندر ہزار بار گلوانے پر بھی عوام ناس بولتی نہیں اور یہی عوام الیکشن کے زمانے میں سب سے ہنچا ہاتھ کڑا کر کے اس جور کے لئے ہاتھ کڑا کر رہے ہوتے ہیں جس کو پورے پانچ سال انہوں نے ڈالیاں دی ہوتی ہیں قرآن مجید حفظ لازمی کراؤ ہم حفظ کے مخالف نہیں ہیں مگر حفظ میں اور ایک فکر میں فرق ہے جی آپ پھرا ساتھ دیجئے میں ساتھ ساتھ اس طرح بات کو کھولتا چلا جاؤں گا حفظ میں اور فکر میں ایک فرق ہے محترم کیا کہ دس محمد کربلا کی شام جو قرآن کے حافظ تھے وہ یزید کی سبوں میں تھے اور جن کی بیگر میں قرآن تھا ان کے سر کٹ گئے مگر دلاوت نیزوں پہ بھی جاری دیں سہان اللہ آپ اپنے بچوں کو ایک ہزار بار حفظ کراؤ مگر خالی حفظ کراؤ گے تو باعث سعادت ہے لبس سمجھ آئے جی اگر قرآن مجید آپ کا بچہ حفظ کر جائے تو باعث سعادت ہے آپ اگر اس قرآن مجید کو پاہی کے دیشور پہ رکھو تو باعث سعادت ہے گھر میں کھول کے رکھ لے تو باعث سعادت ہے اگر طبیعت پہ ملاو نہ خوز رہے اور اگر آپ مجھے کسی اور کی جھولی میں نہ ڈالیں تو کلخانیوں پہ چالیسوں پہ ختموں پہ پڑھنے سے باعث یہ مغفرت ہے سب کچھ ہے باعث ہدایت کیا سے بنے گا قرآن مجید باعث ہدایت تک بنے گا جب آپ کی فیقر قرآن مجید کے مطابق ہوگا اللہ کا یہ قرآن ہماری فیقر کے مطابق ہوگا جب آپ کی فیقر میں قرآن پاک آ جائے گا تو مسجدوں میں اعلان کروا کے بندے بنوانے نہیں پڑے گے آپ کی مسجدیں کم ہو جائے گی ان کی جگہ کم پڑ جائے گی کیوں؟ وہ ہمارے عمل کو دیکھتا ہے ہمارا عمل تو قرآن مجید کے مخالف ہے دیکھ بندہ نیا آئے وہ کہہ دی بھاروکی صاحب کے عمل کو دیکھوں میرا عمل تو قرآن مجید کے مخالف بھی ہو سکتا ہے میں بندہ پیشن ہوں مگر قرآن اگر فیقر میں ہوگا تو وہ کہے گا اس میں کمی ہے اس میں نہیں تھوڑا محبت کریں لا بولے ذرا قرآن مجید کے مطابق اگر فیقر لیں گے تو پھر کربلا آپ کو لَا تَقُولُ لِمَنْ يُبْتَلُ اسے نہیں مرے گی اب ہم سے لے کر ونناس تاک قرآن کا ایک ایک ہٹ آپ کو کربلا دیتا رہے گا اور کربلا آپ کے شہور کو بیداری عدا کرتی ہے اس لیے میں نے جو آج کا مضمون رکھا ہے وہ رکھا ہے مظلوم اور دنیا جانتی ہے احمد حسن فاروق کی ربایات سے خطاب نہیں کرتا قرآن کی آیات سے خطاب کرتا ہے آپ آیات گنتے رہیے تھا دو تین جگہوں پہ ریکارڈی ہو رہی ہے میں نے موضوع کے طور پر جو آیت مقدسہ پڑھی ہے وہ چھٹے پارے کی پہلی آیت ہے یہاں اللہ بہدہو لا شریک نے فرمایا لَا يُحِبُ اللَّهُ الْجَهَرَ بِسْخُوعِ مِنَ الْقَوْلِ فرمایا اللہ اس بات کو کتان پر سامنے کرتا کہ کوئی بھی بندہ کسی دوسرے کے خلاف پا آوازِ مُلَند کوئی بری بات کرے کوئی ایسی بات کہے جو اسے بری لگتی ہو تھوڑا اور کھولیں اگر آپ ساکھ دیں تو وہ بلائی اس کے اندر موجود ہو پھر بھی آپ کو کہنے کی اجازت نہیں ہے اللہ احمد صاحب کی طرح تھوڑا بھوئی کرنے قرآنِ مجید کہہ رہا ہے کہ کسی کے اندر اگر برائی موجود بھی ہو اور اگر آپ اس برائی کو ہم عمومی طور پر کرتے کیا ہیں بڑا ہم کسی کی برائی بیان کریں نا دوسرا بندہ ہمیں اگر ٹوک دے کہے وہ تو بندہ موجود ہی نہیں تمہیں اسی بات نہ کرو تو وہ بندہ آگے صرف بے شرمی اور ٹٹائی سے دھام لیتے ہوئے جواباً بتے کیا کہتا ہے نہیں نہیں ہے تقدر میں ادھے موں کے بھی کہہ سکنا حالانکہ ہمت ہوتی نہیں موں پہ کہنے کی اس میں ہمت ہوتی نہیں سامنے کہو گئے تو کہنا آزاری ہے مولاِ کائنات سے پوچھا گیا اگر کوئی برائی اس کے اندر موجود ہو اس کے سامنے کہہ دیں تو پھر تو کوئی حاجہ نہیں کہا لازمی ہے کہ اس کے موں پہ کہنی ہے تو کہا کیوں کرے کیا آقا کہا جب تجھے خیال آئے کہ میں اس کی برائی کو اس کے موں کے سامنے بیان کروں تو ایک بار سوچ اس نے تیری کتنی برائیوں پہ پردے دار رکھے سبحانت سلامت رہے اس نے تیری کتنی برائیوں پہ پردے دار رکھے ہیں صحابہ اکرام علیہ حمال رضوان میں آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا آقا ہم جس کی برائی بیان کریں اس جن کو کیا کہتے ہیں حضور نے فرمایا اسے کہتے ہیں غیبت کی اسے کیا کہتے ہیں غیبت غیبت کی تعریف کیا ہے کسی کی برائی کو اس کے پیت پیچھے بیان کر دینا صحابہ اکرام نے اس کی آقا اگر وہ برائی اس میں موجود ہو تب کہیں پھر تو غیبت نہیں نا فرمایا تب ہی تو غیبت ہے وہ برائی اس میں موجود ہے اور آپ اس کی برائی کو بیان کریں یہی تو غیبت ہے اور اگر آپ وہ برائی بیان کریں جو اس میں موجود ہی نہیں وہ غیبت نہیں کہلاتی وہ حضام کہلاتا ہے بہتان کہلاتا ہے اللہ اب پہلی فطر آج کے دن کی لے لیں کسی بھائی کا اگر کوئی عیب دیکھ لیں تو جس طرح آپ اس کو اچھالنے کا وضع لیتے ہیں نا ہماری آج کی پہلی فطر یہ ہے کہ آج کے بعد اس عیب پر پردہ بوشی کا بھی مضع لیں چھوکا جائے آج اس کے عیب پر پردہ ڈالیں حضرت خالد بن ولید سے پچیس حصول یہاں کپڑے والی دکانوں پر لوگوں نے لکھ کے لٹکائے ہوئے شخص حاضر ہوا کہ انہیں لگا آقا اے صحابی رسول میں چاہتا ہوں اور حضرت خالد بن ولید سے یہ روایت ہے کہ آقا میں چاہتا ہوں اللہ قیامت کے دن میرے عیبوں پر پردہ ڈالے حضور نے فرمایا تو اللہ کی مخلوق کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا اللہ قیامت کے دن تیرے ابوں پہ پردہ ناو دے مگر کسی کو اجازت نہیں ہے کہ کسی کی برائی کو برسر منبر یا برسر بازار بیان کریں اب یہاں تک اگر بات سمجھ آگئی ہو تو قرآن مجید کی اسی آیت کا اگلا حصہ کہہ رہا ہے فرمایا کسی کو اجازت نہیں اللہ منظل ما مظلوم کو اجازت ہے کہ وہ ظالم کا ظلم کھل کے بیان کریں سبحان اللہ اللہ آپ کو یا توفیق دے بولنے کا سبحان اللہ مظلوم کو اجازت ہے آپ مانو جی آپ ترابیوں میں قرآن مجید سنو تو سواب ہے اور محفل حسین میں لے لو تو انقلاب ہے سبحان اللہ یہاں سے سوچ ملے گی کیونکہ وہاں ہمیں وہ جہلے ہوتا ہے جو سوا گھنٹے کے اندر اندر بیش ترابیوں میں سوا پارہ سنا کے ایک خائر پہ کرے یہاں تو کامس کم کو یہاں خطیب ہوگا تو اسے لکھ کے دے دے گے اور مجیسا اگر بھی ہوگا تو حمد نہیں ہوگی کہنے کی جیتریں خطاب کریں کیونکہ ہم اپنی مرزی سے آتے ہیں اور اپنی مرزی سے خطاب کرتے ہیں جناب اب بات صرف اتنی سی ہے کہ یہاں بیٹھ کر بھی اگر دھیان کسی اور طرف رہے تو پھر بابا آیا نہ آیا ایک برابر ہوا یہاں موجود ہو کر ایک بات سمجھ لے اللہ ہر پرائی کو چھپانے کا حکم دے رہا ہے مگر مظلوم کو کہتا ہے اگر تو چھپ رہا تو تیرا نام جرم والوں ملی تو ظالم کا ساتھی کہہ لے گا تیرے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر تجھ پر ظلم ہوا ہے تو پھر کھل کے بھولی آگے فرمایا اگر تو مظلوم نامی بولے تو اللہ سمی بھی ہے علیم بھی ہے مگر اللہ سمی اور علیم ہونے کے باوجود کہہ رہا ہے بندے آپ چھپ نہ رہنا سبحان اللہ آپ چھپ نہ رہنا آپ اگر منبر پہ بیٹھا ہے تو منبر پہ ظالم کو ننگا کر اگر بازار میں ہے تو بازار میں ننگا کر اور اگر دھرنے میں بیٹھا ہے تو وہاں ظالم کو ننگا کر وہاں چھپا جائے گا تو یاد رکھنا اللہ کہتا ہے میں ظالموں کا ساتھی نہیں ہوں میں مظلوم کا ساتھی ہوں میں ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں جی جس سے میرا یہ موضوع مزید واضح ہو جائے گا مگر چہرے پہ تھوڑا سا اتمنان لائے آپ چاہتے ہیں میں حسنی آیت آپ کی طرف روانہ کروں سور قلم آئیتہ ہے آیت ممبر اس کی ہے جس ستائیس کا اس میں ذکر ہے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا فرمایا محبوب وَدْلُ عَلَيْهِمْ نَبَا نَبَابْنَ آدَمَ بِلْعَقْ محبوب آپ اپنی امت کو آدم کے ان دو بیٹوں کی کہانی سنائے عیشہ سبحان اللہ آپ اپنی امت کو آدم کے ان دو بیٹوں کی کہانی سنائیے اب میں جو بات پہلے میں نے کہی تھی اللہ پہلے نبی کے بیٹوں کی کہانی آخری نبی کی امت کو سنا رہا ہے بے وجہ تو نہیں ہے سر اب مجھے امید ہے کہ آپ کی توجہ پڑا چاہی ہے میں دوبارہ بات کہتا ہوں اللہ پہلے نبی کی بات پہلے نبی کے بیٹوں کی بات آخری نبی کے امت کو سنا رہا ہے بے وجہ نہیں ہے قرآن مجید بے وجہ نہیں اتراسا ہے یہ قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے یہ پہلے کی کتاب ہے اچھا کہا محبوب کیا ہوا کیا کہانی سنانی ہے مالک کہا اس قربہ قربانا جب دونوں نے اللہ کے حضور قربانیاں پیش کی اللہ کے حضور قربانیاں پیش کی تھی پھر کیا ہوا فَتُقُبِّلَ مِنَّ حَدِهِمَا ان میں سے ایک کی قبول ہوئی وَلَمْ يُتَقَبَّلَ وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخِرَ فرمایا ایک کی میں نے قبول کر لی دوسرے کی میں نے اقاد کر لی آدم کے دو بیٹے تھے ایک کا نام عابیر تھا دوسرے کا نام قابل تھا حابیر چھوٹا تھا قابل بڑا تھا بڑے کی رد ہو گئی چھوٹے کی قبول ہو گئی میں اس بحث میں نہیں جا رہا کہ قربانی تھی کس چیز کی مگر میں صرف اتنی سی بات جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ نے دونوں میں سے ایک کی قبول کی ہے چھوٹے کی قبول کی ہے بڑے کی رد کی ہے فکر یہ ملتی ہے اللہ چاہے تو بڑوں بڑوں کی رد کر دے سبحان اللہ اللہ چاہے تو بڑوں بڑوں کی رد کر دے اسے پوچھنے والا کوئی نہیں اور چاہے تو چھوٹوں کی قبول کر دے اس کے آگے اعتراض کرنے والا کوئی نہیں ہے دونوں نے قربانیاں پیش کی تھی اس میں اختلاف ہے ایک بات پڑے تھنڈے دماغ سے میں آپ پہ یقین رکھتا ہوں کہ آپ میرے بزرگ مجھ سے ناراض نہیں ہوں گے ایک بات یاد رکھیے گا اور اس کو تھنڈے دماغ سے میرے جانے کے بعد دوبارہ پھر سوچئے گا میں کل رات شاہد جوہیہ میں ہوں اور پرسو رات کلاسکے میں ہوں ان دو راتوں میں بھی اگر آپ کو مجھ سے کوئی اور بات پوچھ نہیں ہو تو میں حاضر ہوں آپ کے علاقہ گجرہ مالا میں اور ہم نسلی الحمدللہ میں مفتی کا بیٹا ہوں حادثاتی طور پر ہم خطیب نہیں بنے جو بات کہہ رہے ہیں جمعہ داری کے خواد کہتے ہیں آپ اس کو سن لیں بعد میں آپ اس پر بات آپ اس میں مشبرہ کر لیں جہاں پر کوئی کمی رہ جائے میں حاضر بیٹا ہوں جناب اگر میں مطمئن نہ کر سکوں ہمارے اوپر ایک آورا مرکز ہے وہاں جا کے آپ شکایت کر سکتے ہیں قرآن مجید کے ترجمے کے ساتھ بھی متفق ہونا ضروری نہیں قرآن مجید کے ساتھ متفق ہونا ضروری ہے ہاں نگا پھر سن لیں قرآن مجید کے ہر ترجمے کے ساتھ آپ مطمئن متفق ہوں گے تو قرآن مجید کی کے آیات کا ایسا ترجمہ ہوا ہے جس کو زبان کہتے ہوئے ہزار بار گھڑ کراتی ہیں قرآن کہتا ہے کافر لوگ وہ مقر اللہ وہ اللہ کے ساتھ مقر کر رہے تھے فرید کر رہے تھے اللہ فدھو کا دے رہے تھے اللہ غیر الما کے لین لکھنے والوں نے لکھا ہے اللہ بہتر مقر کرنے والا آپ متفق ہو جائیں گے اہل سنت کی جھولی سے اگر عدد بھی نکل گیا تو عمد تو ہمارے ہاں پہلے ہی کوئی نہیں ہے ایک عدد تھا وہ بھی چھوڑ دیں گے تو پیچھے بچے لکھ گیا لہذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم متفق سر ہرائے جی ہم متفق نہیں جس طرح ہر ترجمہ کے ساتھ ہمارا متفق ہونا ضروری نہیں اسی طرح ہر مفسر کی رائے کے ساتھ بھی متفق ہونا ضروری ہے سبحان اللہ ہماریت کے اندر حضار تفسیر قرآن مجید کی ملتی ہیں میرے محترم بزرگ کو جو تفسیر اچھی لگے یہ کہتے جی میں پیر قرم شاہ صاحب اللہ ذریعی کی میں تفسیر پڑھوں گا یہ انہیں اجازت ہے کوئی کہتا جی میں تفسیر ابن کسیر پڑھوں گا بسم اللہ جی کوئی کہتا جی میں تفسیر قبیر پڑھوں گا امام رازی کی اجازت ہے یہ مختلف کیوں ہیں مفسر کی ذاتی رائے کا نام تفسیر ہوتا قرآن مجید میں ان آدم کے دو بیٹوں نے قربانی دی ہے یہ لکھا ہے مگر قربانی دی کی سمجھے سے ہے یہ قرآن میں نے لکھا یہ تاریخ میں لکھا یہ تاریخ کے ساتھ اگر اختلاف کرو تو کافر نہیں ہوتے ہو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اختلاف کرو تو کافر ہوتے ہو تاریخ میں لکھا ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ بہن کے ساتھ شادی کرتے تھے آدم کے دور میں ہو جاتی تھی یہ مفسر کی ذاتی رائے آپ اگر متفق ہوں تو آپ آزاد ہیں اور اگر میں متفق نہ ہوں تو میں نامانی میں آزاد ہوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری میں قرآن کی مخالفت نہیں کر رہا اس مفسر کی ذاتی رائے کو چھوڑ رہا وہ مخالفت بھی نہیں کر رہا اس میں لکھا ہے کہ تفسیر مفسرین نے لکھا ہے کہ آدم کے ہاں ایک بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتے تھے تو جو پچھے وقت میں پیدا ہوتا تھا اس میں اگر اپ کے ساتھ شادی کر دیتے تھے تو اس میں ایک بری خوبصورت عورت تھی لڑکی بڑی خوبصورت تھی تو اس کے ساتھ دونوں شادی کرنا چاہتے تھے تو آدم علیہ السلام نے کہا قربانی کر لو تو قربانی ایک کی رات ہو گئی ہے کہ قبول ہو گئی جس کی رات ہو گئی اس نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا اس نے قتل کر دیا عورت کی خاطر یہ بھی یہ کرائے ہیں امام جاپر السادق علیہ السلام نے کہا یہ ایسی بات نہیں ہے ان کے ساتھ منصوب کوئی اور شاہد آپ اگر بلکل تھوڑا اتمنان کے ساتھ بیٹھے ہیں تو میں بات کر دیتا ہوں امام جاپر السادق علیہ السلام سے پوچھا گیا جب آدم کے ان دو بیٹوں نے اس لڑکی کی خاطر قربانی دیتی کہا جب نکاح نہیں ہوتا تو قربانی اس طرف سے کیسے دیتی اللہ آپ کا بدا کرے آدم نے بات اچھا کر دیتا ہے سننے کے بڑے اچھی انداز ہوتے ہیں میں دو چار بار آپ کے پاس آیا نا انشاءاللہ آپ کو سونے کا طریقہ آ جائے گا دو چار چکر لبا لے ہو دی میرے تو سیدھر آتی سوتے ہیں میں نیند رہا جب بہت دیتا ہے سبحان اللہ ہے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں جناتا ہے امام جعفر سادق علیہ السلام سے پوچھا گیا حضور پر آپ بتائیے کہا نہیں اصل میں مسئلہ اور ہے حضور ان کی آپس میں چکرچ کیسے وجہ سے ہوئی کہا اصل میں ہوا یہ ہے کہ پہلے یہ بات سمجھ لو کہ آپس میں ان کا مسئلہ کیا تھا اللہ نے دو جنت سے عورتیں بنا کر بھیجی تھی انہیں بھول کہ لیں انہیں عورت کہ لیں ایک کا نام نازلہ تھا توسنی کا نام منزلہ تھا اللہ نے کہا آدم کے دونوں بیٹوں کی اس کے ساتھ فلان کی شادی کر دیں اس کے ساتھ فلان کی شادی کر دیں جب دونوں کی شادیاں ہو گئیں تو دونوں کی اولاد آپس میں چچا زادہ ہوئی کہ نہیں سر پورا ہلائیں گی آپ میں فرمایا چچا کے بیٹوں کے ساتھ تب بھی شادی ہو جاتی تھی آج بھی ہو جاتی ف탕ہ فدرت کے خلاف بات کیوں کرتے ہو مگر کوئی نہ مانے تو اس کے ساتھ ہماری لڑائی اور چھگڑا نہیں ہے اصل مسئلہ کیا تھا اصل مسئلہ یہ تھا آدم کی جانشینی کا اللہ اس عمد کو قرآن فہمی کی عادت دے آدم کی جانشینی کا مسئلہ تھا کہ مسجود ملائک کا جانشین کون بنے گا ایک کہتا تھا میں بنوں گا دوسرا کہتا تھا میں بنوں گا آدم نے کہا قربانی کر کے دیکھ لو جس کی قبول ہو جائے وہ آدم کا جانشین ہوگا اب تو مان جاؤ جانشینی کا مسئلہ اصل سے چلا آ رہا ایک کہ جانشینی میں نہیں آیا تو اس دور میں بھی تھا دونوں نے قربانیاں دیں ایک کی رد ہو گئی ایک کی قبول ہو گئی جس کی رد ہوئی نہ اس نے قال اللہ حق لنہ کا وہ کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ اس نے دوسرے نے کہا گلزون اے میں حسد نہ کر حسد مت کر مجھ سے چتنی دیر تو حسد پیلا رہا ہے اتنی دیر میں تقویٰ اختیار کر کیونکہ اللہ قربانیاں تقویٰ والوں کی قبول کرتا ہے خوش رہے اچھا جی ایک نے قتل کر دیا دوسرا قتل ہو گیا میں پورا واقعہ آپ کو نہیں سنانا چاہتا مگر یہ آپ کو ایک فکر دینا چاہتا ہوں کہ آخر وجہ کیا ہے اللہ کیوں سنانا چاہتا ہے آدم کی ان دو بیٹوں کی کہانیاں امت کو کیوں سنانا چاہتا ہے اور ہم مرکزی جامعہ مسجد دور میں اکٹے ہو کر اس واقعے سے فکر لے کیا رہے تو دوستو یاد رکھنا جب آپ کو ٹی ویوں پہ کچھ منغوس چہرے دلیں نا بیٹھ کے بکوا ساتھ کر کے ہوئے اور وہ کہیں یزید جیسا بھی تھا جیسا بھی تھا جیسا بھی تھا صحابی کا بیٹا تو تھا نا اسے کہنا آدم کے دو بیٹے تھے آج بھی ایک جہنم میں ہے ایک جنت میں ہے اللہ فرماتا ہے ان مولویوں کو جا کر بتا سالم کا سالم اگر نبی کا بیٹا ہو تو جہنمی ہو جاتا ہے صحابی کا بیٹا ہونا کون سکتا ہے یہ یزید کو بچانے کے چکلوں میں جتنی باتیں کرتے ہونا اتنی دیر تمہیں چاہیے تھا مولا حسین کا ساکھ دے لیتے تجھے ایک خبر ہی نہیں تجھے جیسے کروڑ بھی مولوی اور آجائے نا تو یزید کا دفاع کر نہیں سکتے کیوں یزید کی مخالفت قرآن کر رہا ہے حسین کا ساتھی قرآن آج بھی موجود ہے سبحان اللہ مالو گئی ہے اس لیے آدم کا بیٹا ہو جانشین بنا جو صاحب تقوی تھا میں کیسے بات بتاؤں اپنے دوستوں کو آدم کا جانشین وہ بنا جو صاحب تقوی تھا اور مصطفیٰ کا جانشین وہ بنا جو امام المتقین ہے اس لیے سلم کوئی بھی کرے تو وہ قابل قبول نہیں ہے اور اللہ کہتا ہے مظلوم کو کہتا ہے چھوپ نہیں رہنا میں تیرے ساتھ ہوں ظالف کے ساتھ آپ جو بات اسے اگلی منظر کے طرف سفر تہہ کریں مالک ظلم کی تعریف کیا ہے عثمان بھئی توجہ میری طرف ہے اب آنے جانے دیں جس کو جو آپ نے بڑا اچھا انتظام کر دیا ہے انہوں در نہیں بیکھنا ورنہ میں نے پرسیوں در لے جانی پہلی انہوں میرے علمے دکھو جائے ظلم کی تعریف کیا ہے ہم سمجھتے ہیں کسی کو تھپڑ مار دیا تو ظلم ہے کوئی شاہ کے نہیں کسی کو گالی دے دی یہ بھی ظلم ہے اس میں کوئی شاہ کے نہیں مگر ظلم کی ایک تعریف جس پہ امت ملتفق ہے میں وہ عرض کر دیتا ہوں پڑے محبت کے ساتھ کہ ظلم کی تعریف یہ ہے کہ کسی بھی شیعہ کا اس کے اصل مقام سے نشاہ پہلے لیا کہ فجر تو پہلے میں چھڑنا نہیں یہ تُسی بولے نا یہ کہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے تُسی ہوری اور اسم جو نا رہے تکبیر نا رہے تکبیر نا رہے تکبیر نا رہے تکبیر سنو کی تعریف یہ ہے کہ کسی بھی شیعہ کا اس کے اصل مقام سے ذرزی بھاک جانا اب میں آپ کو مثال لے دیتا ہوں قرآن مجید ہے میرے ہاتھ میں یہ انتظام کیا گیا ہے قرآن مجید کو رکھنے کا یہ جو ٹیبل رکھا گیا ہے یہ رکھا گیا ہے قرآن مجید کو رکھنے کے لیے اب اگر ان کو تھوڑا اس سے لیچنے والا کوئی چھوٹا ٹیبل یہ جو عام مسجدوں میں جس میں رکھ کے آپ دلاوت کرتے ہیں وہ اگر مر جاتا اور اگر وہ رکھ دیتے تو کوئی حرج تھا اس میں انہوں نے کسی کو تھپڑ مارے مثلا یہ اگر اٹھا دے اور وہ چھوٹی وہ پھٹی جسی آپ کہتے ہیں اسے رکھ کر اوپر قرآن مجید رکھا جائے اور میں یہاں بیٹھ جاؤں مجھے بتائیے انہوں نے نہ کسی کو تھپڑ مارا ہے نہ کسی کو گالی دی ہے نہ کسی کو کچھ اور کہا ہے بس ایک کام کیا ہے اسے جہاں ہونا چاہیے تھا یہ وہاں نہیں رہتا ہے دوستوں سلامت رہنا یار سلامت رہنا اچھا ایک مثال اور رہے گھر کے اندر مہنگا بہتر ہونا آپ اسے وہاں نہیں رکھتے جہاں عام استعمال کے برطن ہوتے ہیں اس کے لئے الگ سے رینک بنوانا پڑتے ہیں میں ایک دوست کے ہاں گیا اس کے گھر میں مستری لگے ہوئے تھے یہ لکڑی کا کام ہو رہا تھا آلہ کے گھر اس نے بڑا اچھا بنوایا تھا میں نے اس سے پوچھا ہے میں نے کہا آپ کوئی نئی چیز بنوا رہا ہے کہتا ہے یار کوئیٹا گیا تھا دنر سیٹل آیا ہوں کافی مہنگا تھا اس کے لئے رینک الگ سے بنوا رہا ہوں میرے کے لئے یہ موضوع چل رہا تھا میں نے اس سے ایک بات کی میں نے کہا جہاں سارے پڑے ہیں وہاں کیوں نہیں رکھتا مجھے کہنے لگا فاروقی صاحب یہ عام ہیں وہ خاص ہے میں آپ جیسے بولنے ہیں دو چار بندے رہ گئے ہیں تو آپ بھی نہیں کی طرح بولتے رہیے تو صبح تک سلام ہے جناب کہنے لگا یہ کوئی عام ہے جناب یہ خاص برطن ہے آپ برطنوں میں برد کر جاتے ہیں اور جب نہ کرنے پہ آئے تو خود کو کہتے ہیں ہم نبیوں جیسے ہو گئے انسان کو کوئی شرم اور نسلوں کے اندر بھی غیرت ہو تو بندہ سوچتا ہے اللہ دیسرے سپارے کے آغاز میں کہتا ہے تلکہ رسول فدل ناباد اہم الاباد میں نے سارے رسول ایک جیسے پیدا نہیں کیے کسی کو بزیلت میں زیادہ رکھا ہے کسی کو بزیلت میں کم رکھا ہے جن کے سوروں پہ تاج نبوت ہے وہ آپس میں ایک جیسے نہیں تو نبیوں جیسا کیسے ہو گیا آپ گھر کا کوئی قیمتی بردن کیونکہ راستے میں ٹھوکر لگتے ہیں اگر ٹھوٹ جائے آپ کی ٹھوکر سے ٹھوٹ جائے تو مجھ سے پوچھ لیں جناب آپ تو خیار بڑے عزت دار بندے ہیں میں تو جناب گھر میں لڑائی جگنے سے پورا گھر کھڑا کروں گا تو پان کھڑا ہو جائے گا ایک ہی میں ٹوٹیا اینوں کی میں ٹوٹ گیا اچھا آپ کی زوجہ ہو تو نہ کہہ دیں جناب جو آپ لڑکار لڑکار کے گول رہے ہیں یہ تو آپ کی ٹھوکر سے ٹوٹا ہے آپ دیکھ کے چلتے پاس میں یادی صاحب جیسا ہمارے بزرگ جیسا کچھ ہیانا بندہ بیٹھا ہونا وہ کہتا ہے نہیں اصل میں بچا بات یہ ہے یہ جہاں پڑا ہے اسے یہاں ہونے ہی نہیں چاہیے ساری دنیا کو مجھ سے شکوا ہے بھروکی صاحب بڑا مشکل موضوع تھے میں نے کہا مشکل کشا کے ماننے والے ہیں تو مشکل موضوع ہے بات کچھ سمجھیں وہ سمجھائے گا کہ اسے یہاں ہونے ہی نہیں چاہیے تھا یہ اپنے مقام پہ ہوتا تو کبھی ٹوٹتا نہ پھر تیسری مثال لیں آپ کبھی اپنے اپنی جہاں جہاں آپ کی نشوت ہے اپنے آستانے پہ جائیں اور آپ کے پیرو مرشد کوئی آپ کو کوئی گفت دے لیں چلیں ہمیں ناجر قرآن والے ہیں ہمیں شینلیں ملتی ہیں ہمیں سند ملتی ہے آپ کی تاہیات رفاتت کی سند ہے موضوع رمچتہ صاحب عام پڑی ہے نہیں سب سے اوپر رکھتے ہیں رینک میں کیوں انہیں پتہ ہے اسے کہاں رکھنا ہے سمان اللہ شکول کی کتابیں نیچی ہوتی ہیں یہ کتاب اونچی ہوتی ہے کیونکہ اتنا شعور ہے انہیں وہاں ہونا چاہیے اسے وہاں ہونا چاہیے جب امت کو اتنے فرق کا پتہ ہے تو مصطفیٰ کی ساری سنتوں تک کہنے والوں تمہیں یہ نہیں پتا کہ مصطفیٰ نے بتایا نہیں کر کے دکھایا ہے حسن کو کہاں ہونا چاہیے حسین کو کہاں ہونا چاہیے علی کو کہاں ہونا چاہیے اور حسین کی ماں آ جائے تو کہاں ہونا چاہیے مصطفیٰ نے فقط بتایا نہیں کر کے دکھایا ہے اس لیے ظلم اصل یہ ہے کہ کسی بھی شہ کا اس کے اصل مقام سے ہٹ جانا یہ ظلم ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ فیرون نے اتنے بچے قتل کروا دیئے تھے تو ظالم تھا سنے نجی نمرود نے اتنے ہزار بچے قتل کروا دیئے اس لیے ظالم تھا قرآن پہ میرا ہاتھ ہے یہ ظلم بات میں ہوا ہے اصل ظلم اس کا یہ ہے کہ وہ معبود تھا نہیں چلو یا جتنے گونے ہیں آپ کو اللہ سلامتی دے گا وہ معبود تھا نہیں معبود ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا تو جو شہد تھا نہیں وہ دعویٰ کرے یہ ظلمت ہے اگر اتنی بات سمجھا گئی ہو تو جزید خلیفہ تھا نہیں نہیں کیا اتنا بولنے والے بندے نہیں چاہیئے شزید خلیفہ تھا نہیں جس مسلمت میں اسے بٹھایا گیا یہ کائنات کا سب سے بڑا طور پر ہے محمد این کی شہادت اور آلِ رسول کی شہادتیں یہ بہت بات کا ظلم ہے اصل ظلم یہ ہے کہ وہ اس قابل تھا ہی اہلِ سنت کی کتابوں کا حوالہ چلو ایک حدیث افاق بھی لے لیں سیاستہ بھری پڑی ہے حضور علیہ السلام آپ مہوے آرام تھے آپ اس حالت میں جاگے کہ آپ کے چہرہ انور پر ملال اور پریشانی کے آسات اور اتفاقا دیکھئے اس دن بھی حضرت امی سلمہ دیکھا ہے امی المومنین حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر آقا اس پریشانی کے حالت میں جب بیدار ہوئے نا تو امی المومنین نے ارز کی آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں پریشانی کی وجہ کیا ہے میں امی سلمہ میں نے ابھی یہ بھی خواب دیکھا ہے میرے ممبر پہ بندر ناج رہے میرے ممبر پہ بندر ناج رہے لوگوں نے سمجھا کہ بندر ناج رہے کا مطلب یہ ہے جنہوں نے بیان کیا کہ وہ لوگ ممبروں پہ بیٹھیں گے جو ہی سقابل نہیں وہ تخت جس پر مصطفیٰ کے بعد حضرت ابو بقع صدیق بیٹھے جس کے بعد حضرت عمر بیٹھے سبحان اللہ کے عسکان بیٹھے سبحان اللہ کے قائنات بیٹھے اس تخت کو اتنا تم نے گرا دیا کہ اس تخت پر ان کے ہم پر اللہ یزید کو سمجھنے لگتے ہیں اور صدقے کے مال پہ پلنے والا مولوی ساری زندگی صدقہ حسین کا کھا کے آج کہتا ہے جی وہ بھی کوئی بات نہیں جی وہ بھی کوئی بات نہیں جناب وہ آپ کے لئے کوئی بات نہیں آج تک امت مصطفیٰ اس کا خمیازہ بغت رہی آپ نے خلافت کے مطالب کبھی سمجھائی نہیں چھوٹنے کی کوششی نہیں تھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنایا تھا میرے بعد جو خلافت ہے وہ تیس سال تک رہے گی بڑی معذرت کے ساتھ ہی لوگ کہتے ہیں لا رہ تحقیق کے جواب میں کہتے ہیں حق جاریہ میرے دونوں ہاتھ قرآن پہ میں کہتا ہوں مصطفیٰ کا ہاری ہاری نہیں حق ہے خلافت کے جواب میں کہو جی حق جاریہ تو اس سے بڑا چھوٹا مارا کائنات میں کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ مصطفیٰ کی سبان کی خلاف ہے حضور نے فرمایا تھا تیس سال میری امت میں خلافت رہے گی حضرت عبو بکر کی خلافت حضرت عمر حضرت عثمان مولا کائنات کی خلافت کو شامل کرو اور مولا حسن مجتبا کے چھے مہینے شامل نہ تھو تیس سال پورے میں جانا ہوئے پھر بھی پانچ ہوئے جناب پانچوں سے جان چھڑواتے ہوئے جنہوں نے کہا تھا کہ نہیں جناب یہ کہہ دیں میں کہتا ہوں ہاری ہاری ہی حضور کا جو صحابی ہے وہ ہمارے سر کا بار ہے اللہ کا باستہ ہے ظلم مت کرو جو جس قابل نہیں اسے اس کا وہ مقام بیان تو کامز کم مت کرو اللہ اکبر اب جو بات اس سے اگلی عرض کر رہا ہو اے یزید کی تربیت جن لوگوں نے کی تھی نا اس کے جو حباری تھے انہوں نے اسے سمجھایا بات سو اسلام نے تین چار منصف بیان کیے ایک امامت کا پہلا رسالت کا دوسرا امامت کا پھر بلایت کا اور چودہ خلافت کا اسے کہا گیا رسالت کا دعویٰ نہ کرنا کیونکہ رسول آقا علیہ السلام کے بعد اب یہ امت یہ قوم بھلے کوئی آگ میں سے پچھ کے بھی آ جائے تو نبی ماننے کے لئے تیار ہائیں حضرت میں نبوت ہے یاد آپ سن کے ہو رہا بھلے کوئی ہوا میں اڑتا ہوا آ جائے پانی میں تیرتا ہوا اوپر چلتا ہوا نظر آ جائے اور آکے نبوت کا دعویٰ کرے تو ہم کہیں کہ تو جنگا ہے کہ مصطفیٰ کے بعد نبی ہے ہی ہو اللہ اکبر اسے بتایا گیا کہ امامت کا دعویٰ بھی نہ کرنا سالجی ایک بات اچھ کرنے لگا ہو آپ کو یہ بلقات یاد رہے گی انشاءاللہ ہمیشہ اسے بتایا گیا امامت کا دعویٰ بھی نہ کرنا کیونکہ نبیوں کا امام بھی بردودی کے بچے ہیں آئے میں نے جان پوچھ گئی یہ لفظ بولا آئے آپ کے چہرے پہ تھوڑی پریشانی کے آثار ہوں تاکہ میں باق کا جواب دے کر پریشانی ختم کر جاؤں نبیوں کے امام بھی بردود کے بچے ہیں آپ کہیں جی والوکی صاحب کیسے میں کہتا ہوں ایسے کہ ابھی بھی ایک نبی ہے جو چوتھے آسمان پر زندہ بیٹھا ہے اس کا نام ہے عیسیٰ علیہ السلام اس لیے اللہ نے اٹھا لیا ہے کہ وہ دوبارہ آئے گے مصطفیٰ کے امتی بن کر ساتھی ایک بار مجھے آپ پیری بات سننا اگر امتی بن کر آئیں گے تو میراج کی راہ جب سارے نبیوں کو امامت کروا کے امتی بنا دیا تھا تو حصہ کو اولد سے کیوں بٹھایا ہے چوتھا صاحب تھوڑا محبت ہی آدھا آپ دیکھیں درہا بات کو سمجھے درہا کس لیے بنا ہے جب سارے نبی مختبی بن کے حضور کے امتی ہو گئے تھے ایک عیسیٰ کو کیوں بٹھایا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب مصطفیٰ نہیں مصطفیٰ کا آخری بیٹا مہدی آئے گا ایک طرف محمد مہدی ہوں گے دوزری درد دچان ہوگا پھر عیسیٰ آئے گے عیسیٰ اور مہدی کتھے ہوں گے سہر کی نماز کا وقت ہوگا چاہو اہلِ تشیعوں کی کتب کا حوالہ نہیں اہلِ سنت کی کتب کا حوالہ ہے سہر کی نماز تب ہونے لگے ہی آگے مہدی ہوں گے کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام سے آپ آ کے امامت کرائیں قرآن پہ ہاتھ ہے اہلِ سنت کی کتابوں میں لکھا ہے عیسیٰ کہیں گے نبوت ہمارے پاس ہے امامت تمہارے پاس وہے اللہ کے بندے جب نبی بھی بطول کے بچوں کو امام مانتے ہیں تو یزید کو اپنا امام مان کے کیسے اپنی امت کو اپنی آخرت کو کیوں خراب کر رہا ہے اور ادھر سے بولتا ہے کہتا ہے ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ یزید قتلِ حسیر میں شامل ہو میں نے کہا یزید قتلِ حسیر میں شامل نہیں تو غراب ہوں گے آپ اسی دنہ کیوں بچانا چاہتے ہیں آپ کا کیا لگتا ہے یزید آپ کی کیا رشتہ داری ہے اس کے ساتھ ظلم ہزار بار ظلم اور اس ظلم کے خلاف زیادہ سے زیادہ یہ شیطت پسندے کام کر سکتے ہیں کہ گولی مار سکتے ہیں ہم گولی کھانے کے لیے تیار ہیں مگر واقعہ میں تبدیلی لگنے کے لیے تیار ہیں واقعہ یہی ہے کہ ہم کل بھی مظلوم کے ساتھ تھے ہم آج بھی مظلوم کے ساتھ تھے مہان اللہ نیوزی لینڈ کا وہ ایک واقعہ تھا چالیس قتل ہوئے تھے ابھی تو سال دیر سال کا احسان نہیں ہوا ساری دنیا کو پتا ہے اور انہی ریکارڈ بات ہے نیوزی لینڈ مسلمانوں کا ملکہ نہیں ہے چالیس قتل ہوئے تھے کوئی ایک بندے میں دو بندوں میں جا کے قتل کر دیئے تھے چالیس قتل ہوئے تھے اب ہوا کیا نیوزی لینڈ جاؤ سوہ گوگل پہ سرچ کر کے محفل کے بعد جا کے دیکھنا نیوزی لینڈ کی وزیر آزم نے نیوزی لینڈ کی سرکوں پہ اپنی موجودگی میں خیر مسلموں نے آزانے دلوائی آئیہ ساری کے لکھ کے نا پنفرٹ مسلمانوں کے دلو میں پھینکے گئے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے اس نے ان دنوں میں اس معاملے پر جو پارلیمنٹ کا اجلاس بولایا اس کے سر پہ دو پچھا لکھا کالے رنگ کا رباس پہنا میں کوئیروں کے کالے کپڑے پاک پہتے ہیں انہوں نے تنوشیہ کہہ دینا جدو جاگ جائے ہو تو دسی ہو یا جدو کسی جانگے ہو چاہے تو انگریز کو بھی شیہ کہہ دے کالے کپڑے اس نے پہنے اس نے اس پارلیمنٹ کے اجلاس تلابت کلام پاک سے کروائے میں صرف تلوٹی موسیٰ خان کے ان غیرت مندوں سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں پارلیمنٹ کا اجلاس بولا کر تلابت شروع کروانے سے وہ مسلمان ہو گئے نہیں آئی ایم سوری کہ لکھنے سے وہ سارے مسلمان ہو گئے پریس نے عالمی میڈیا نے وزیر آزم این یوزی لینڈ سے پوچھا آپ ایسا دھون کر رہی ہیں اس نے کہا میں صرف اس لیے کر رہی ہوں میں کبھی نہ کر دی اگر قاتل کا تعلق میرے کبھیلے سے نہ ہو اس نے کہا قاتل کوئی اور ہوتا میں کبھی نہ کر دی کیونکہ قاتل کا تعلق میرے ملک کے ساتھ ہے میں یہ سب کچھ کر کے بتانا چاہتی ہوں میں ظالم کے ساتھ نہیں مظلوم کے ساتھ آئے انگریف ہو گئے مسلم ہو کر اس نے چونت کا مظاہرہ کیا ہے اور بتایا ہے ہم ظالم کے ساتھ ہی نہیں مظلوم کے ساتھ ہی ہیں ہم مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں مرحاج القرآن والے اسے پوچھ ہمارا بچہ چھ سات سال کا اسے سائٹ پہ لے جا اسے جا کر پوچھ ڈاپٹر طاہل القادری نے جو تیری تربیت کی ہے بتا جنگ جمل میں کون حق پہ تھا سفین میں کون حق پہ تھا کربوا میں کون حق پہ تھا ہم تجھے بتائیں گے وہ بچہ تجھ سے کہے گا مجھے یہ نہیں بتا کہ کون حق پہ تھا کون نہاک تھا کون حق تھا کون باطل تھا ہمیں صرف یہ بتا علی اور اولاد علی کس طرف تھے پہ لے علی اور اولاد علی ظالم نہیں ہیں تو کل بھی مظلوم ہیں آج بھی مظلوم ہیں اور ہم کل بھی مظلوم کے ساتھی ہیں آج بھی مظلوم کے ساتھ ہیں کسی وقت مسلم ہے تو ہماری طرح اس طرح کون کے ویان کر لیں ہم ظالم کے ساتھی نہیں ہیں ہم مظلوم کے ساتھی ہیں اللہ برگ برگ اس لیے جب آپ اتنی بات سمجھ جائیں تو پھر دیکھنا بڑی اس سے بھی اگلی بات جو بلکل آگے جانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سمجھانے والوں نے کہا امامت کا دعویٰ بھی نہ کرنا رسالت کا بھی نہ کرنا اس میں کہا ولایت کا دعویٰ کروں اس میں کہا واحد ایک ایسا معاملہ ہے جو مصطفیٰ نے ولایت کا اعلان گھر بیٹھ کے لیے کیا سوالات کے اقتماع میں کیا تھا آپ کے حازمے کو فاروقی کا سلام ہے یار بڑے لازت کھا گئے ہو آپ یار بڑا کوئی حازمے دار پانی پیتے ہو اپنے علاقے کا یار یا ہاں پانی کو دیکھتا ہوں تو آتا ہے یہ خیال کہ پانی بٹک رہا ہے تلاشے ہو جائے نمی کیا حازمہ ہے جناب کا ویسے پانی سے مجھے یاد آگیا کہ پانی کی حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ پانی آسمان سے زمین کی جانب آئے تو بارش بنتی ہے سمین سے آسمان کی جانب اٹھے تو مادل بنتا ہے آسمان سے زمین پہ آکے تھم جائے تو جیل بنتی ہے بہنے لگ جائے تو ندی نالہ بنتا ہے وصیح ہو جائے تو دریا بنتا ہے وصیح تر ہو جائے تو سمندر بنتا ہے آنک سے نکلے تو آنسو بنتا ہے پھول کی پتی پہ نیرے تو شبنم بنتی ہے پھول کی پتی سے نکل آئے تو آرک بنتا ہے مصطفیٰ کی ایریوں سے مصطفیٰ کی انگلیوں سے نکلے تو قوشہ بنتا ہے اسمائیل کی ایریوں سے نکلے تو زم زم بنتا ہے نتیجہ اور عقیتہ یہ ہے کہ کائنات کا پانی حسین کے قدموں میں تھوکریں کھاتا پھرے تو خربالہ بنتا ہے بھولو کہ کس طرح سے کہانی حسین کی بھولو کہ کس طرح سے اچھا یہ دو عثمان اکٹھے نہیں بیٹھے آپ نے آنے کا بتایا چلو فائدہ ہوا آپ کے آنے کا اللہ آپ کی اس بیٹھنے میں اور آنے میں برکت عطا فرمائے تو بھولو کہ کس طرح سے کہانی حسین کی مقروض کر گئی ہے جوانی حسین کی نانے قدیم کھینچ کے لائے تھا کربالہ منزل نہیں تھا نہر کا پانی حسین کیا یہ جو بار بیٹھ کے کہتے ہیں کہ حسین پانی کے لئے ترستہ رہا اللہ کی عزت کی قسم منحاج القرآن کے عقیدے کے کروڑ میں حصہ میں بھی ایسی بات نہیں جس سے حسین بے بے بس نظر آئے یہ ہمارا کی تھا نہیں کہ حسین بے بس تھا ہم کہتے مو سے ایک بار لگا دیتے جو آتا پانی دشت غربت میں نیونٹ ہو کریں کھاتا پانی حالے کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین ان کے ہونٹوں کو ترستا رہا اسے بتایا گیا بلایت کا بھی دعویٰ نہ کرنا کیونکہ واحد بلایت ایسی ہے جو حضور نے سوالاکھ کے اجتماع میں اعلان کروایا ہے اور وہ بھی مبہم نہیں مصطفیٰ نے ملتزا کا ہاتھ پکڑ کے کہا لوگو سن لو ملکن تو مولا ہو سارے نہ ماننا کس جس نے مصطفیٰ کو بارز ماننا ہے آج کے بعد اس کا علی بار ہے کس نے مجھے بلی ماننا ہے اس کا یہ علی بری ہے جو آتا آپ سے حس کرنا چاہتا ہوں بھی سے بتایا گیا بلایت کا بھی دعویٰ نہ کرنا بیٹے ادھر لگو بلایت کا بھی دعویٰ نہ کرنا رسالت کا بھی نہ کرنا امامت کا بھی نہ کرنا تو اب کیا کروں کہا تو خلافت کا دعویٰ کر آپ کی مرضی کے خلاف ممکن ہے کو لفظ ہو سکتا ہے اسے کہا گیا خلافت کا دعویٰ اس نے بیٹھے خلافت کا دعویٰ کرنی وہ بندے سار اٹھائیں جو کہتے ہیں اور جو ان مولانیوں کو مانتے ہیں جو کہتے ہیں حسین کا گھر غریب تھا مستعرہ کا گھر غریب تھا اگر غریب تھے مجھے ایک بات بتاؤ یہ این اے کا کونسا ہنگیا چٹھا ساتھ ہے این اے این اے تیراسی ہے تیراسی کا کتنے لاکھا یہ اس کا ووٹ بینک ہے تقریبا تقریبا سوا دو لاکھ ہے اس میں سے پانچ بندے اگر ووٹ نہ بھی دیں تو ایمر نے آگے اس کے ساتھ جگڑا کرتا ہے کہ ووٹ دو نہیں دیتے وہ کرتا نہیں دیا نہ دیا صحیح خیر ہے میں جیت گیا ہوں چھوڑو دبا کرو جس نے نہیں دیا مسئلہ تو جیتنے کا تھا اگر یزید جیتی گیا تھا تو حسین سے بیعت مانگنے کی ضرورت کیا تھا کی قسم آپ نے بڑی تکلیف دی ہے اور تکلیف سے بچاو یا تھوڑا بولا کرو اگر حسین غریب تھا تو یزید کو غریب سے بیعت مانگنے کی ضرورت ہی نہیں دیتا اتنا عقیدہ تو یزید کا بھی تھا اگر حسین مل گیا کائنات مل جائے گی اس نے وہاں بیٹھ کرنا اپنے گورنمنٹ سے کہا پین بندوں سے خیرات میری بیعت مانگو کون کون سے کہا ایک عبداللہ ابن عمر ایک عبداللہ ابن زبیر ایک غباب دلہ الحسین اللہ کی عزت کی قسم مجھے شکوہ اپنے ان علماء سے ہے جنہوں نے آپ کو قرآن پہمی کی عادت نہیں ڈالی آپ کو لوگوں دعوت ہے کبھی تنقید کے لوگتہ یقا سے بھی منحادل قرآن کا بزر کر کے دے رہے ہیں اگلے بن کے نہیں بیگانے بن کے بھی آ جاؤ ہمارے گھروں میں نا ہمارے منحادل قرآن کے اس مرکز پہ بیگانوں کو بھی اتنی ہی عزت ملتی ہے جتنی اپنوں پر ملتی ہے ہمارے قائد نے کبھی کسی کو کافر کافر کہہ کے جتکارہ نہیں ہم نے کبھی یہ مسلک نہیں بنایا دیوبندی وہابی ورہلوی شیعہ یہ ہمارے بنائے ہوئے مسلک نہیں ہے اس لیے ہم اس کی بات ہی نہیں کرتے ہیں ہمارے ہاں ایک میار ہے علی کا ساتھی کون ہے علی کا دشمن کون ہے ہمارے ہاں میار کچھ اور ہے ہمارے ہاں یہ میار ہی نہیں کہ درہ مسلک کونسا ہے درطر طاہرل قادری کی اور مولوی کی بنتی اس لیے نہیں انہوں نے امت کو توڑ کر فرکے بنائے تھے ہم فرکے خور کر پھر سے ایک امت بنا رہے ہیں ہمارا تصور ملنا پر واہدہ کا ہے ہم ایک امت بنا رہے ہیں ہمارا یہ مسلہ نہیں کہ کون کیا ہے جو جہاں رہنا چاہتا ہے رہے مگر دل میں مودت حسین کو رکھے وہ تب بھی ہمارا ساتھی ہے اور اگر مودت حسین نہ ہو تو بلے اہل سنت کی سبوں میں ہو ہمارا اسے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اسے جب یہ بتایا گیا تو اس نے کہا تین بندے اسے بتایا گیا تین بندے تیرے لیے مخاطبت کریں گے بڑی طاقت ہیں ایک عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ ایک عبداللہ ابن عمر اور تیسرے عبا عبداللہ حسین اگلی بات سمجھ لینا اس کے بعد صرف ایک مندر رہے دے گی میں آپ سے اجازت لینے ہوں گا یہاں اسلام نے دو راہ دیئے ایک راہ عظیمت ایک راہ رخصت اللہ آپ کا بھلا کرے پھر سن لیں راہ رخصت تو خود اسلام نے دیا ہوا راستہ ہے اسلام کا پھر سن لیں گی تیسری بات سن لیں گا آپ کو میرے جانے کے بعد حیال آئے گا میرے ساری زندگی جو تشریعہ بھائی ہے نا آپ کو لوگ کم کہتے ہیں مجھے زیادہ گہتے ہیں کہتے ہیں یہ پکہ شیعہ ہے میں زندگی میں کبھی پلٹ کر ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم ہیں یا نہیں ہم کہتے ہیں جو آپ کے موں میں آئے آپ کہتے رہے ہیں ہمارے دیت کا ماملہ ہمارے باتا ہوا رشکی صلی اللہ ہر ایک بات یاد رکھنا راہ رخصت دینا خود مولا حسین کی سنت ہے جو مزید سمجھنا چاہتے ہو پھر سن لینا کربلا کی ایک رات ایسی بھی آئی سے ساری دنیاں بیان کرتی ہے مولا حسین نے سب کو بلا کر پتیاں بند کروا کے کہا جو جانا چاہتا ہے یہ جو جھرے جانے کی بات کرنا یہ لاہر رخصت دینا ہے اب یہی سے تو ہم آپ کا اور ہمارا دورہ یہاں گنتا ہے اب اگر یہاں کے بھی ہم مل جائیں تو ہم حامیشہ دیئے ہمیشہ کے لیے ساتھ ساتھ رہیں گے صحابہ کی اولاد میں سے کچھ نے لاہر رخصت اختیار کی ہے یہ اسلام کا دیا ہوا خود راستہ ہے اسلام سے باہر نہیں ہے اور رسول کی آل اولاد میں لاہر رخصت اختیار میں کی لاہر عظیمت اختیار کی ہے یہ دنہیں اسلام ہے لیکن عمد کے لیے آسانی کے لیے کچھ آسانیاں پیدا ہو جائیں کہ کبھی کوئی وقت ہو اور کوئی مجبوری کی حالم ہے ہاں مگر مجبوری کے عالم میں یہ نہیں ہوتا کہ جا کر بیعت کر رہے دور رہے کنارہ کش رہے لانت کرتا رہے اس پر ظالم پر لانت کرتا رہے اس سے دوری اختیار کرے اس کو برا جانے اور خود اگر ساتھ میں شامل نہ بھی ہو سکے تو اے نہیں سلام مولا حسین نے کہا تھا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے پہلے کہا ویسے جانا چاہتے ہو چلا جاؤ پھر مولا کے دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے یہ شرمندگی کی وجہ سے نہ جا سکتے ہو پر نہ یہ پتیاں بند کر چراغ بند کر دیئے گئے کہا آپ بھی جو اندھیرے میں بھی چلا گیا جتنا سفر تہہ کر کے آئے ہو اس سفر کی لاج ہے کل قیامت کے دل نانا سے کہہ کے شباط کرتا مگر کوئی نہیں گیا اس کا مطلب ہے جو نہیں گئے انہوں نے راہ عظیمت خود اختیار کی ہے حسین کا راہ رخصت دینا بھی اسلام ہے اور ان کا نہ جانا اور راہ عظیمت اختیار کرنا بھی ہے نہیں اگر قرآن مجید کے متعلق کچھ اگر پتا ہوتا کسی بھی حوالے سے اور اس پہ اگر کچھ اور کیا ہوتا تو جس نے اسے خلافت کا کہا ہے نا کہ خلافت تو کر اسے صورت نور کی اگر آیت نمبر پچپن آتی ہوتی نا تو یہ وہ بھی اسے سمجھاتا کہ خلافت کا رابہ نہ کر میں ایک آئے طور پڑھ دوں گر آپ کہیں سمجھاتا ہے آیت نمبر پچپن ہے اللہ وعدہ اللہ شریک نے فرمایا اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کل سے ایمان والوں سے بیمانوں سے نہیں اللہ نے ایمان والوں سے وعدہ کر رکھا ہے کیا منکوں جو ان میں ایمان والے ہیں وعمل صالحات اور وہ خالی ایمان کا دعویٰ نہیں کرتے وہ نہ دیکھا وہ بھی بندے تھے خدران آنے ان کے عمل بھی شالح ہے اللہ نے ان کے ساتھ کیا وعدہ کر رکھا ہے لَيَسْتَخْلِفَنْ لَهُمْ فِي الْعَرْدُ وہ خلیفہ خود نہیں بنے گے بلکہ اللہ انہیں خلافت خود ادا کرے گا ان کو خلیفہ اللہ بنائے گا مالک تو بنائے گا کہا تَمَسْتَخْلَفَنْ لَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ میں نے تم سے پہلے لوگوں کو خلیفہ نہیں بنائے اللہ کے بندور اگر قرآن بھی اور کیا ہوتا تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے خلیفہ خود نہیں بنتا اللہ بناتا ہے اور کائنات جانتی ہے میرے ان بزرگوں سے لے کر وہ آخری بچے تک میرے جملے کو یاد رکھنا اللہ خود نہیں آتا جو کام مصطفیٰ کرے وہی کام اللہ کا ہوتا ہے مصطفیٰ جس کو خلیفہ بنا دے یاد رکھنا وہی اللہ کا بنایا خلیفہ ہوتا ہے اور جو لنکے حاصل کرے وہ خلیفہ نہیں ہوتا وہ قوم کا بادشاہ تو ہو سکتا ہے خلیفہ نہیں ہوتا اللہ کو اکبر اس لیے پھر جب اس نے اپنے گورنر سے کہا کہ ان تینوں سے بیت مان تو دو لوگوں نے راہے رخصت اختیار کی اس لیے ہم ان کا ذکر اس لیے نہیں کرتے کچھ لوگ ان کو تانو تشریح کرتے ہیں اہل سنت کا خاصہ کے ہے کہ اہل سنت کہتے ہیں راہ رخصت اختیار کیا ہے تو مصطفیٰ کا دیا ہوا ہے مثلا حضرت عثمان غنیرت اللہ تعالیٰ نے خوضر نے کہا تھا تو جا نا مگر حصہ برابر کر لیتے رہے ہیں اللہ آپ کا بلد کرے اور نا لے کے چانا مصطفیٰ کی اپنی مرضی ہے اور مصطفیٰ کی مرضی بھی اس لیے ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تھا حضرت عثمان مسلمانوں کی طرف سے گئے تھے نمائندہ بن کر اور مزاق رات حضور اور حضور کے صحابہ تھے حدیبیہ کے مقام پر حضرت عثمان کو بیجا تھا وہاں نمائندہ بنا کر کہ ان کو جا کے سمجھا ہم لڑنے کے لیے نہیں آ رہے ہم تو حچر عمرہ کے لیے آ رہے ان سے بات کی انہوں نے کہا نہیں سال واپس چلے جاؤ اگلے سال آنا سر بڑی خاص توجہ جی اگلے سال دوبارہ آنا اس سال چلے جاؤ کہا جی ٹھیک ہے جانے لگے تو وہ سارے کہنے لگے وہ حدیبیہ پہیں آ رہا نہیں سکتے تم تو کھڑے ہی کعبے میں ہو سبحان کعبے کا طواب کار ہو کار نہیں جہاں مصطفیٰ نہ ہو جہاں مصطفیٰ نہ ہو ہمیں کس نے بتایا تھا کہ یہ کعبہ ہے ہم تو اسے بھی مصطفیٰ کے کہنے میں مان رہے ہیں اللہ کا باستہ ہے یہ چیزوں کنا امت کے درمیان وہ بات کرو جو افعام و تفہیم کی فضا پیدا کرو آپ اس میں پیار اور محبت کی فضا کو قائم رکھیں یہ کہنا کہ تام و تشریح سے حاصل کچھ نہیں ہوگا پیارے بچے طرح خاص بات تام و تشریح سے دالم دلوج سے حاصل کچھ نہیں ہوگا اپنی آخرت خراب کرو گے آپ کا تشمن آپ کے خلاف ہستہ لے گا وہ تو چاہتا ہے مجھے ایک بات بتاو سارے دیکھتے آپ تحجد کی نماز میں پچیس نہیں آپ تیس نہیں سو نفل اگر تحجد کی نماز میں پڑھو مجھے دیر کے بتاو امریکہ کو تیر تحجد سے کیا تک نہیں ہوگا آپ عید کے دن چھوڑ کر باقی پورا سال روزہ لگتا رہے امریکہ کو کیا تک نہیں ہوگا آپ کے دشمن کو کیا تک نہیں ہوگا دشمن کو تکریف تب ہے جب آپ اس کے مطابق ہوتے ہیں اللہ 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 یزید کے ساتھ مرائی ہماری جو ہے نا جو آج تک ہم اسے لانتی کہتے ہیں وہ جو لانت کا مستحب کہہ رہا ہے اس وجہ سے نہیں کہ نماز نہیں پڑھتا اللہ 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 آپ تھا گئے ہیں سار نہیں نہیں میں اللہ کی قسم مذاہ کرنے کا عادی نہیں ہوں خصوصا محرم کے دنوں میں یہ عباسیاں جمائیاں اس بات کی نشانی ہوتی ہیں کہ بندہ تھا گئے ہیں اور میں اگر دو گھنٹے بھی رتاپ کروں تو سر میں تھکرے نہیں دیتا میں کوشش کرتا ہوں کہ میرے سامنے میرے سامنے ہی جانتے رہے چلو میں جلدی جلدی بات ختم کرتا ہوں تاکہ آپ اگلی ذات کے لئے تیار رہیں کیونکہ میں جبل کرتے نہیں سنانے کا عادی نہیں ہوں آپ صرف سنیئے با گورنر سے کہا ان دینوں سے دون الاحے رخصت اختیار کر لیا ہے مولا حسین سے پوچھا گیا آپ نے کہا نہیں میں گھر میں مشورہ کروں گا مولا حسین گھر میں آئے اپنے گھر والوں سے کہا کیونکہ مولا حسین کے گھر والے پاتھیوں کی طرح گھر والے نہیں ہیں اکثر ترے زہرہ پہ یہ جبریل نے سوچا پیغام کی سے دوں یہ تو سارے ہیں محمد حضور کے کرتا ہے یہ کفر تو حضور کی طرح اس حاقہ کا خون جو ہوگا مولا حسین نے مشورہ کیا بتاؤ راہ رخصت اختیار کریں یہ راہ عظیمت کہا پھر ان میں اور ہم میں فرق کیا رہیتا ہے ان میں اور ہم میں فرق کیا رہے گا لوگوں اور تمہیں واسطہ ہے پیدا کرنے والے روگا جب تمہیں مولوی کہے نا صحابہ اور اہلِ پیت ایک عبر آبا رہے اسے کہنا ہے تم سے بڑا کائنات میں جہل کو لے ایک عبر آبا نہیں ہے تجھے فرق کا پتہ ہی نہیں جو مصطفیٰ کے قدموں تک رہے وہ صحابی ہے اور جو پشت مصطفیٰ تک پہنچ جائے وہ آر ہے پھر اگلا فرق دیکھو میں اگلی بات آپ کو بتاؤں جو دین میں آئے ہیں وہ صحابہ ہے جو دین میں آئے ہیں وہ صحابہ ہے اور اللہ جن کے گھر سے دین نکلا ہے وہ آر ہے ایک جیسے کیسے ہوتا ہے اور اگر آپ یہاں تک بھی اگر ذر پہ آرے رہے اور لوگ نہ مانے تو میں اس سے بڑی بات ارس کر دیتا ہوں قرآن سامن ہے قیامت کی سوہ تک ثابت کر اللہ اے رسول اے قرآن اے دین اے حش ہے مگر یاد رکھ صحابہ پہ صدقہ حلال ہے مصطفیٰ کی آلاج پہ صدقہ حرام ہے جن پہ صدقہ حلال ہے وہ اسے آبا ہے اور جن پہ صدقہ حرام ہے وہ مصطفیٰ کی آل انہیں کیسے کہہ دیا سارے ایک جیسے ہی کابر فرق کیسے رہے گا ہم کیا کریں کہا تیاری کرتے ہیں ٹکرا جاتے ہیں مگر گلائی کی سوات کی تھی تیرانوے برس بنو مئیہ کا دور دہا ہے انہوں نے تاریخ کے اندر اتنی خلط مرد کر کے آپ کو اتنا جھوٹ دیا ہے آج آپ کمبول بھی کہتا ہے حسین اس لیے ٹکرا گئے تھے کہ یزید بے نمازی تھا مجھے دیکھنا میں جملہ کہوں جب حسین نے مدینہ چھوڑا تھا مدینہ میں کوئی بے نمازی نہیں تھا اگر بے نمازی قتل کرنے تھے تو کربلا جانے کی کیا ضرورت مدینہ میں بھی بے نمازی اور اگر بے نمازی کو قتل کرنا جائز ہے علامہ صاحب پہ شریف فرما ہے میرے بعد پوچھئے گا تو پھر اس کا مطلب صبح تنونڈی بوسا خان کے سارے بے نمازیوں کو ہم بھی قتل کرنا مسئلہ بے نمازی کا نہیں ہے جب صلی اللہ علیہ وسلم میں پانچ سے سال منٹ کے اللہ گفتبو چھوڑنے لگا ہوں سبحان اللہ ہاں کوئی کہتا ہے بھی جزید شراب خور تھا شراب بھی تک تھا تو بابا یہ معاشرے اس معاشرے کے اندر یہ بلائیں تو عام نہیں مگر قربی پکے مسلمان ہیں ہماری محفل ملادوں کے مہمان خصوصی شرابی ہوتے ہیں نہیں ہوتے آپ کے علاقے میں نہیں ہوتے اتنے بولے پنچی کیوں بلتے ہیں ہمارے علاقے میں ہوتے ہیں ہمیں حیث القوم پورا ہمارا معاشرہ اہل سنت کا ایسا ہے کہ ہماری محفل ملاد کا مہمان خصوصی ایمن اے ایم پی اے بلا بلا مصلا ایمن اے ایم پی اے کی مخاطبت کا نہیں مصلا شراب خور کا سود خور کا مصلا این چیزوں کا نہیں بناتے ہیں مہمان خصوصی کیوں دوگنا پالیسی کسی بات کی ہے اور میں اس کے علاوہ ایک بات کہتا ہوں تو کہتا ہے کہ یزید شرابی تھا آج کسی شرابی کو یزید گئے دے میں کس سے بات کروں اگر یزید شرابی تھا آج شراب کے دشے میں تھوڑ کوئی بندہ جا رہا ہو اسے کہنا ہو یزید تھپڑ مارکہ کہے گا میں شرابی ہوں یزید نہیں اس سے کائنات کا آخری غلیظ بھی نفرت کرے اسے یزید کہتے ہیں چھگنا اس بات کا نہیں کہ بے نمازی تھا بے نمازی تو ہم بھی ہیں مسئلہ یہ نہیں کہ وہ شراب اور تھا نہیں وہ یہ بلائی ہام میں بھی موجود ہے مسئلہ اور ہے وہ بات جو میں آپ سے کر رہا تھا وہ مسئلہ یہ ہے کہ اس قرآن کی مخالفت ہے حضور نے چالیس سال کا زمانہ پہلا اعلان نبوت سے پہلے بالکل اٹھنے نماز سے آخری بات چھوڑے حضور نے چالیس سال کا عصہ قوم کو آپ حضور نماز پڑھتے رہے کہ نہیں پڑھتے رہے دیکھے دیکھئے حضور نے نمازیں پڑھیں کافر کو کوئی تکلیف نہیں تھے آپ کہیں کہ حضور نے نماز تو میراج کے بعد وہ بابا میراج کے بعد ہمارے لیے فرض و حضور پہلے دن سے نمازیں حضرت آمینہ پاک فرماتی ہیں میرا بیٹا محمد جب پہلا ہوا تو ہم نے سوچا کہ اسے غسل دیں تو غسل بھی دیا ہوا کپڑے پہناتے ہیں تو کپڑے بھی پہنے ہوئے تھے آپ نے ہی میرے بیٹے محمد نے سجدہ تھی سجدہ کر کے نا آپ کے لب ہر رہے تھے ستار کی والدہ فرماتی ہیں میں نے کان کریم کر کے سنا تو میرے بیٹے نے پہلے سجدہ کیا پھر امت کے لیے دعا تھے سبحان اللہ حضور کے چچا حضرت عباس فرماتے ہیں جب حضور کا بلکل آخری ظاہرن حیات کا بلکل آخری وقت تھا ہم حضور کو غسل دے چکے تو میں نے دیکھا کہ آقا کے لب ہر رہے تھے اب بھی یقین نہیں آیا کہ حضور کے لب ہر رہے ہیں حضور آج بھی زیتا ہے سبحان اللہ حضور کے لب ہر رہے تھے حضور کے چچا حضرت عباس کہتے ہیں میں نے کان کریم کر کے سنا حضور اپنی امت کے لیے دعا کر رہا ہے حضور پہلے دن سے نمازی ہے حضور میراج سے پہلے نمازی ہے اور حضور کے علاوہ بھی کئی نمازی ہے دو نمازیوں کا تو مجھے بھی پتا ہے ایک نمازی کا نام علی ہے ایک نمازی کا نام سیدہ خدیجہ جن کو براہ ہے یہ میراج کے بعد کے نمازی نہیں ہے میراج سے پہلے کے نمازی ہے اور بکے کے اندر کے نمازی ہیں ان کو نماز پڑھتا دیکھا یہ دو مقتدی تھے حضور امام تھے حضور کسی نے دیکھے کہا یہ کون ہے حضرت عبو طالب سے پوچھا یہ کون ہے کہا میرے بتیجے یہ میرا بتیجہ ہے کہا یہ اس کا قزن ہے میرا بیٹا ہے یہ ایک روایت کے اندر پوچھا یہ کون ہے کہا یہ عبو طالب کا بتیجہ ہے یہ عبو طالب کا بیٹا ہے یہ کہا یہ محمد کی بیوی ہے کہا یہ کل کیا رہے کہا یہ نماز پڑھ رہے حضور تو پہلے دن سے نمازی ہے مراج جانے سے پہنے بھی نمازی ہے سبحان اللہ حضور نمازی ہے حضور نماز پڑھتے رہے حضور روزے رکھتے رہے حضور نے آشون کا روزہ نہیں رکھا پہلے رکھا ہے حضور روزے رکھتے رہے کوئی دشمن بنائے دشمن کب بنا جب قرآن آیا ہے جب قرآن آیا ہے اور قرآن بمانا کتاب میں قرآن بمانا نظام ہے آپ ساری زندگی تحجد کی نمازیں پڑھتے رہے ہمارے اہلِ حدیث بھائی تحجد کی آزام دیتے ہیں نماز بازمات پڑھتے ہیں امریکہ تو کیا تقلیف ہے آپ کی تحجد سے آپ ساری زندگی روزے رکھتے رہے امریکہ تو آپ کے دشمن کو چلو نام امریکہ چھوڑ دیں آپ کے دشمن کو کیا تقلیف ہے آپ کی نماز سے روزے سے کیا بس لیں آپ کو تقلیف تب ہوگی جب آپ اس کا نظام چھوڑ دیں گے اور وہ نظام دیں گے جو مصطفیٰ نے دیا ہے اس صورت کی صورت النساء کی آیت تنبر اگر تیریس پڑھونا تو قرآن کہتا ہے یہ سارے رشتے قرآن کہتا ہے تم پر تمہاری مائیں حرام ہیں یہ اتنے ظالم تھے جو اپنی مائوں سے نکاح کرتے ہیں اپنی بیٹیوں سے نکاح کرتے تھے کس سے اپنی بیٹیوں سے یہ دیکھیں کہ اور تمہاری بہنیں تو جو پر حرام ہیں جو بہن اچھی لگتی اس کے ساتھ نکاح کرتے ہیں اگر کوئی کہتی ہے ایسا ہوا ہی نہیں تھا تو قرآن کی آیت کیوں آئیت آپ تو ہر آیت کا شان نظر بیان کرتے ہیں ہمیں صورت نساء کی آیت نمبر تیریس کا شان نظر بتا دے کیا وجہ ہے وہ معاشرہ اتنا گندہ تھا نکاح تو ہوتا ہی نہیں تھا سیدھا سیدھا زنا کا یہ زنا کرتے تھے ان رشتوں کا تک اس پاہ مال کرتے تھے مصطفیٰ نے کہا نہیں تم ان سے نکاح کرتے ہو میں کہتا ہوں ماں کے قدموں کے دلے جنت ابو چہر کے نظام میں بیٹی زندہ کفر ہو رہی تھی محمد کے نظام میں کھڑے ہو کے استقبال کیا جارا ہے محمد کے بندے میں احران ہوں اس بندے پہ جو آج تک اہلے بیٹ کا نہیں ہو سکا وہ اہلے سنت کا کیسے ہو گئے نظام کا مسئلہ ہے اس لیے ڈاکٹر طاہر القادری نے آج اس قوم کو بتایا ہے اصل نظام کی لگائی ہے اور نظام اس کا ہے کسی بندے کا بنایا رہی ہے آپ کے دشمن کو تب تقریب ہو کی جب آپ بطور نظام میں سے لائیں گے اور بطور نظام تب لائیں گے جب آپ اس کو فیکر میں لائیں گے اور فیکر میں تب آئے جب کسی مفقر کے بعد جائیں گے آپ کو آج ہوتے پھلتے ہوتے ہیں مولا حسین نے آخری بات جی اور تھوڑا آنکھوں کا حضور کر لے کیونکہ حضور کی سنت ہے رمہ حسین میں روڑ ہم وہ ظالم نہیں جو رمہ حسین کا مناب ہو رہے ہیں مولا حسین حضور سے کتی شیخ علیہ السلام سے پوچھا گیا ذکر مولا حسین کے ذکر میں اور آپ کے غم میں رونا کہاں بیٹھے ہو یاد حضرت امی صلی اللہ علیہ وسلم مشہور معروف روایت ہے حضور اس حالت میں آئے لوگ سمجھتے ہیں یہ شیعت ہے حضور اس حالت میں آئے تم تو جگہ جگہ پھر بتاتے ہونا کہ حضور نے یہ امامہ اس رنگ کا پہنا اس رنگ کا پہنا ہم کہتے ہیں جس بھی رنگ کا پہنو امامہ حضور کی صلت ہے مجھے جب کربلا کی خبر دی تو حضور کا سر ننگا تھا امامہ نہیں اور حضور کی وہ والدہیب کی صلت گھر دالوت آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی بھی وہ پہلے سے کچھ تھمائی ہوئی تھی اور ایک روایت کے اندر ہے کہ ہاتھ میں کچھ تھا امال ممنین از کرتی ہیں آقا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے کہاں میں ابھی مقتل حسین سے آیا مقتل حسین کا جب ذکر سے رہنا تو یہ اللہ ترسی کے لیے نہیں ہے یہ اس لیے ہے تاکہ تیرے اندر اگر ایک آنسو بھی اگر نکل آیا تو وہ جہنم کی آت بچانے کے لیے تو سمجھتا ہے کہ حسین کو رونا یہ شینوں کا کام ہے اللہ کی عزت کی قسم نہیں مزور شیخ الاسلام نے فرمایا جو غن حسین میں نہیں روتا اسے اپنے مقدر پر رونا چاہتا ہے جب مولا حسین نے خرزہ کی یہ مشورہ کیا تو تکرانے کا فیصلہ ہو گیا وہ دن آ گیا کہ مولا حسین کا خر آپ کا خاندان مدینہ چھوڑ رہا ہے البدایہ بن نکھایا جا کے پڑھو اہل سنت کی کتاب ہے تاریخ اتنے کثیر کے نام سے مشہور ہے اس کا اصل نام البدایہ بن نکھایا ہے جا کے پڑھو جو بندہ اسی میں سے نے مولانا مولودی صاحب کا صرف جرم یہ ہے کہ اسی میں سے کتاب لکھ دی خلافت و ملوکیت پوری مولویت مولانا مولودی کے بھی خلاف ہو جو بات پھوڑی سچی کہتے ہیں حالانکہ لکھی ہوئی ہماری کتابوں میں یہاں ہمیں حکمتوں سے کام لینا پڑتا ہے بتانا پڑتا ہے رابی کہتا ہے جس میں لسول زادیوں نے نکلنا پھانا یا اگر ویسے لائٹیں باندھتا کہ اگر رونے میں حج نہیں تو مولا حسین کے لئے رونے میں کیا حج ہے تھوڑا اپنی عادت ڈالو یار اس بات کی جس میں ہزار بار کئی باتیں بتانا چاہتا ہوں اور کئی بار جوان لگ کھڑا جاتی ہے ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں محرم کے لئے حسین کا تو بجو نہیں تھا تو سکتا کیسے ہو مجھے میں صرف ایک سوال کرتا چاہتا ہوں اس سوال کا جواب جب تک آپ کو مل جائے یہ چتھا صاحب بیٹھے ان کے پاس میرا موبائل نمبر ہے آپ لے رہے ہم سے پوچھے جاتا وہ کہتے ہیں جناب جب حسین زخمی ہو گئے تھے تو خون نکل آتا ہے تو خون نکل آئے تو غزو ٹوٹ جاتا ہے غزو تو تھا نہیں تو سکتا کیسے ہو گئے اس ظالم آدمی سے جا کر کوئی پوچھے ایک بات بتا نماز کا حکم آیا ہے میراج کے فورم بار غزو آیا ہے تھائیس سال بار جس بندے کو سمجھ آئی ہے ان سے آنکھ ملا ہے غزو آیا ہے تھائیس سال کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے صحابہ بغیر غزو کے نماز پڑھتے ہیں جواب اس کا ہے کہ نہیں بغیر غزو کی تو نماز ہوتی نہیں تو صحابہ کیسے بات ہوتے تھے سب نے ایک بات لکھی ہے حضور کے چہرہ جنور کو تکتے تو بات ہو جائے جب اتنا ایمان پر شبہان اللہ آ گیا ہو تو پھر پاروکی کے ساتھ ایک جملہ دورا اگر صحابی غزو کو تکنے سے پاک ہو جاتا ہے تو وہ کتنے پاک ہوں گے جن کی ربوں میں خون ہی مستفا رہا ہے خوزوں کی ضرورت ہے کامس کب تو بیٹھ کر فتنہ آنگیتی تو نہ کر پوچھ یہ علامہ صاحبان سے یہ سارے موجود ہیں شہید کے لئے حکم ہے کہ اسے غصر نہ دیا جائے شہید کو غصر نہ دیا جائے شہید کو کبھن نہ دیا جائے جس سے حالت میں شہید شہید ہو جائے شہادت پا جائے اسے غصر دیئے بغیر اس کو اسی کپڑوں میں کپڑوں میں اسے دفنا دو کیوں؟ وہ اسی کرتے کے ساتھ اسی شہادت والی حالت کے ساتھ قیامت کے دل اٹھے میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایک صحابی ہے نام ہے ہنزلہ وہ جب لینے کے لئے جاتے ہیں تو ان کو غصر کی حاجت ہوتی ہے جاکہ شہید ہو جاتے ہیں صحابہ جب سارے مسلمانوں کی لاشیں اکٹھی کرتی ہیں تو ہنزلہ نہیں ملتے آ کر حس کرتے ہیں آقا آپ کے صحابی ہنزلہ کی لاش نہیں مل رہی کہا آسمان کی طرف دیکھو یہ جو ام جھمہ نہیں ہو رہی آقا ہو رہی ہے کہاں پرشتے غصر دینے گئے کیونکہ جب ہنزلہ آیا تھا تب غصر فارض تھا اور جب ہنزلہ کو زمین پہ غصر نہیں دیا گیا صحابی زمین پہ غصر کا پابند نہیں حضر کیا زمین پہ غصر کی کیسے پادا اگر زندگی میں کچھ ایک لمحہ بھی حیرت میں گزرا ہو ہمارا قصور صرف اتنا ہے کہ ہم حضور کی آل کا ذکر کرتے ہیں اور آپ کو موقع میں جاتا ہے کہ جی آپ شیعہ ہو گئے تب لاکھ میں وہ باوقت پانچ بندے بطور دعا مجھ سے لے لو اگر شرم ہوتی نصروں میں تو ہمیں تو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ بندہ حضور کی آل کا ذکر بڑا کرتا ہے لگتا پتا سنیو سناب کی طرح باقی بھی تو بولے نا بے شاصر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ کہتے ہیں یہ حضور کی آل کا ذکر بڑا کرتا ہے لگتا پتا سننیو نہیں آپ سارے کہتے ہیں آل کا بڑا کرتا ہے لگتا پتا شیعہ ہے اس کا مطلب ہے آپ نے خود ہی آل رسول کا ذکر اٹھا کے شیعوں کے پڑھنے میں جب آپ کا ہے اللہ اس کا رسول کا نہیں ہے اللہ کا باستہ ہے بات بات پہ حضور کی اہلِ بیعتِ اطحار کرنے کا کیا تھا میری کتاب آ رہی ہے انشاءاللہ اللہ زندگی دے آدھی سے زیادہ وہ پروسس اس کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس میں خاصیت یہ ہے کہ جو زندگی کا موضوع شروع کرو گے اس کا اختتام حضور کی آل پر ہوگا کائنات کا جو موضوع شروع کرو گے اس موضوع کا اختتام حضور کی آل پر دکر ہوگا آپ سے اب بھی کہہ رہا ہوں اگر شہید کو غسل دینے کی آجت نہیں اسی کو کیا خبر کہ وہ ہو سکتا ہے اسے اس وقت غسل کی آجت ہوگی نہیں اگر شہید غسل دینے کا آجت مند نہیں تو حضور کا بیٹا حضور کا آجت مند اگر ہم تیری مخاطفت کر دیں تو ہم مسلمان ہی نہیں اتنی سی بات ہے اس یہ کہ اللہ میرے کو یاد کر اور یاد کر کے اگر تجھے تیرا جوان بیٹا تیرے سامنے آئے نا اور جب تیرا سینہ فخر سے چورہ ہو جاتا ہے سوچ جب حسین علیہ اکبر کو اٹھا کر تاریخ کہتی ہے لکھنے والے حافظ ابن کسیر کہتے ہیں اور بہت ساری تاریخوں میں لکھا ہے کہ مولا حسین کی اس وقت عمر تھی چھپن وائز سارو اڑتاری میں یہ ایک مال بھی سوحید نہیں تھا جس جابت کے ساتھ حسین کربلا سے نا میدان سے مولا علیہ اکبر کو اٹھا کر لائے ہیں واپس آئے ہیں تو زبد کا یہ عالم تھا کہ رسول زادیوں نے مستورات میں حسین کو پہچانا نہیں کیونکہ زبد کی وجہ سے سارو اڑتاری کے بال سوکر ہو گئے تھے اللہ کا واسطہ ہے اس کے لئے سب نے جانتی ہے اعلان ہو گیا تھا آج رسول کے خاندان مدینہ چھوڑنا ہے رابی کہتا ہے ساری دنیاں عدب سے مدینہ والے چھپ گئے تھے کیونکہ رسول زادیوں نے نکلنا ہے کہتا ہے میں نے ایک اوٹ لے کے بیٹھ گیا میں نے دیکھا کہ گھر سے نکل رہے تھے سارا رسول کا خاندان نکل رہا تھا تو کہتے ہیں جب سارے اس ترتیب کے ساتھ نکلیں تو اس میں میں نے دیکھا ایک بچہ کو چھیک مہینے کا بھی تھا تو اس چھے مہینے کے بچے کو دیکھ کر رابی کہتا ہے میرے دل میں خیال آیا کہ اب تو پیچھے کوئی نہیں بچا ہوگا گدے جس جس گلی کی نکل پر مڑ کے جس تکلیف کے ساتھ جس حضرت کے ساتھ مولا حسین نے پیچھے مڑ کے دیکھا ہے رابی کہتا ہے مجھے یوں لگا جیسے حسین کی کل مطا پیچھے رہے تھے پیچھے دیکھا تو ایک رسول ذاتی اپنے دروازے میں کھئی تھی اور غازی عباس نے اشارہ کیا حسین ذرا ایک بار دروازے تک جائیے موطہ حسین کہتے ہیں تاریخ میں لکھا ہے اس طرح ندرے نہ کہ آپ کی چادر زمین کے ساتھ یہ جو آپ کے شانے پہ تھی یہ زمین پہ کسی پہ جا رہی تھی قریب گئے تو اس رسول ذاتی کا چہرہ اپنے ہاتھ میں لے کر نا جب نام پتارا صبرہ رنگ کہتا ہے کہتا ہے مجھے تب احساس ہوا کہ یہ تو جا رہا ہے یہ باپ ہے اور جو وہ دروازے میں کھڑی ہے وہ اس کی بیٹی ہے قریب جا کر مولا حسین نے کہا فاطمہ سورہ ایک بات پہ ہے جب تجھے پتا ہے کہ علی اکبر نے نکرہ نہیں اور تونے ساتھ جانا نہیں تو بیٹا یہ کھڑی کس لیے ہے کہا بابا صرف ایک اجازت چاہتی ہو مجھے اس گلی کی نکر تک آنے کی اجازت ہے مولا حسین نے اجازت دی تو وہ رسول ذاتی گلی کی نکر تک آتے کہتی ہے بابا اب آپ چلے جائیے آخری خواہش یہ ہے کہ محلم محلم یا آمی ذرا آہستہ آہستہ جائیے میں پردیسیوں کو دور تک دیکھنا چاہتا اور لوگوں صرف وجہ ایک ہے کہ مصطفیٰ جو نظام دے کے کہتے یزید اس نظام کا مخالف تھا اور اپنا بنایا ہوا نظام مسلط کر رہا تھا حسین بے نمازیوں سے نہیں لڑا حسین نظام سے لکھ رہا ہے آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں ایک باہر پلٹ کے پاکستان کی سرزمین پہ دیکھ نظام کی جنگ لڑ کون رہا ہے سوائے منحاج القرآن کے تجھے میدان میں کوئی نظر نہیں آئے تھے آپ اگر آج نظام کی جنگ کے لیے کھڑے ہوں تو آج آپ کو نیچلے سے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں جنگ پچھلے چالیس سال سے شروع ہے آپ کو صرف ساتھ قمدے کے ساتھ قمدہ ملا کر ایک آخری قطعہ دینا ہے عمران خان سمید ساری دنیا کو پتا ہے یہ نظام میں چلنے نہیں لے گا جگہ جگہ پہ وہ تمانچے مارتا ہے موں پر مگر وہ کھر اسی نظام کو بچانے کے چکروں میں ہیں ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ جو نظام کو سوٹے کے گئے تھے اس نظام کو توبارہ رائج کرو اور وہ رائج کیسے ہوگا وہ آپ کے بچے اس قرآن کی یہ قرآن کی فکر دیا جائے اللہ سے دعا ہے اللہ صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے فقیران آئے صدا کر چلے صدا کش رہے دعا کر چلے النظمت اللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ